ہلو دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا آپ کے اپنے ویٹیوب چینل ڈیپلوان والا پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ تیسرا ویڈیو اولا رہے ہیں یوپیٹی پیلی سی پیٹ کا جو ہسٹری کا ایک ٹاپک دیا ہوا ہے جین دھرم اور بہت دیدہ تو بہت دھرم اور جین دھرم سے جتنے بھی اون لائنر کوششن ہو سکتے ہیں اس کو میں نے کور کیا ہے اور جتنے بھی پریویس ہیڈیو میں پوچھا گیا کوششن ہے اس کو ہم نے اس ویڈیو میں کور کیا ہے تو آئیے کہ کر کے ہم پہلے لگ بگ تیس سے پیتیس کوششن آن لائنر ہے اس کو کور کریں گے اس کے بعد سے جو ہمارے بچے کوششن ہے اپجیکٹیو اس کو کور کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں پہلا جو کوششن دیا ہوا ہے کس بھارتی دھرم میں چوبیس تر تھنکر ہوئے تو بھارتی جو جہن دھرم ہے اس میں چوبیس تر تھنکر ہوئے اور چوبیس تر تھنکر جو ہمارے تھے وہ مابیر سوامی تھے آئیے اگلا کیسٹن دیکھتے ہیں بودھ کے اپدیش کس بھاسا میں ہے دیکھیں بودھ کے اپدیش پالی بھاسا میں ہے اور اگر پوچھے کہ جہن دھرم کس بھاسا میں اپدیش دیستے تھے تو وہ لوگ پراکرت بھاسا میں دیتے تھے یہ بھی یاد رکھئے گا اگلا پرشن دیکھتے ہیں گوتم بودھ کے مرتو کے تتکال بات کس بہت پریشت کو آیوجید کیا گیا تو گوتم بودھ کے مرتو کے تتکال بات جو بہت پریشت کی جو آیوجن ہوئی تھے وہ پہلی بہت پریشت کی آیوجن ہوئی تھی اور وہ راجگریہ میں ہوئی تھی یہ بھی یاد رکھئے گا چلیے اگلا پرشن دیکھتے ہیں ترپٹک کی پستکیں ہیں تو اس پیس دیا ہے تو ترپٹک جو ہیں وہ بہت دھرمی کی پرشت پستکیں ہیں ترپیٹر بہت دھرمی کی پرشید پوستکیں ہیں یہ بھی یاد رکھئے گا اور جین دھرمی کی جو پرشید پوستکیں ہیں سائتیں ہیں وہ انگ ہے یہ بھی آپ کو آگے کشن ملے گا دیکھنے کو چلیے اگلا دیکھتے ہیں بھرہود بہت دھرمی سے سمبندی تھے یہ بھی یاد رکھئے گا یہ ون لائنر ہے اس لیے ہم کو اس طرح سے بتانا پڑا ہے بھرہود بہت دھرمی سے سمبندی تھے چلیے اگلا پرشن دیکھتے ہیں جین تتوگیان سکھانے کے لئے سمپور دچھڑ ایسیہ کی یادرہ کچھ نے کی تھی تو جین تتوگیان سکھانے کے لئے سمپور دچھڑ ایسیہ کی یادرہ کچھ نے کی تھی تو وہ محاویر نے کی تھی چلیے اگلا ایک پرشن دیکھتے ہیں جین دھرم کا واسطذ incoming ستھاپک کسے مانا جاتا ہے جین دھرم کا واسطذک menstruries ستھاپک محاویر سوامی کو مانا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا اڑو برت کس دھرم سے جڑا ہے اڑو برت کس دھرم سے جڑا ہے تو وہ جین دھرم سے جڑا ہے اگلی پرسند دیکھتے ہیں جین ساہتی کو آگم بھی کہا جاتا ہے جین ساہتی کو آگم بھی کہا جاتا ہے دیکھیں ابھی ہم نے بتایا کہ جین ساہتی جو ہے وہ انگ ہوتا ہے انگ یا آگم بات ہی ہوتی ہے سیاد واد کس دھرم کا مول آدھار تھا تو جین دھرم کا تھا سیاد واد کس دھرم کا مولادار تھا تو وہ جین دھرم کا تھا بدھ کا جن لنبنی میں ہوا تھا یہاں پہ لنبنی بارا جائے گا بدھ کا جن لنبنی میں ہوا تھا یہ بھی یاد رکھیے گا دھمیک اسٹوپ کس اصطان پر استیت ہے تو دھمیک اسٹوپ جو ہے وہ سارناتھ میں استیت ہے یہ بھی یاد رکھیے گا جین ترثنکر پاس سنات دوارہ پرتپادی چار مہا برتوں میں مہا بیر سوامی نے پانچوے برت کے روپ میں کیا جوڑا تھا تو مہا بیر سوامی نے برمچاری کو پانچوے برت کے روپ میں جوڑا تھا اگلا پرسند دیکھتے ہیں جین دھرم کا سب سے مہتوپور آدھار سدھان جین دھرم کا سب سے مہتوپور آدھار بودھ سدھانت کیا مانا جاتا ہے تو وہ اہنسہ ہے جین دھرم کا سب سے مہتوپور آدھار بودھ سدھانت اہنسہ کو مانا جاتا ہے چلیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں کس پردیس میں سانچی کا مہان اسطپ استیت ہے تو یہ تو زیادہ لوگوں کو پتا ہوگا مد پردیس میں سانچی کا استیت ہے چلیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں بردمان مہاویر نے کون سی بھاسا میں اپنی سچا دی تو دیکھئے صدھارت نے یعنی بہتوا بھیں پالی بھاسا میں دی تھی اور مہاویر سوامی نے اپنی جو ہے سچھا وہ پراکرد باساں بھی دی یہ یاد رکھئے گا اگلا ایک پرسن ہمارا دیا ہے اجنتا کی چترکاریاں تو اس میں بھرا جائے گا جاتک اجنتا کی چترکاریاں جاتک کی کہانیوں پر درس سوری اجنتا کی چترکاریاں جاتک کی کہانیوں کو درس آتی ہے یہ لئے اگلا پرسن دیکھتے ہیں بھگوان بودھ دورا گریہ تیاک کی گھٹنا کو کیا کہا جاتا ہے تو دیکھئے بھگوان بودھ کی جو گریہ تیاک کی گھٹنا ہے اس کو مہاوی نسکرمال کرتے ہیں اور مہاتما بودھ کی جو مرتو کی گھٹنا ہے اس کو مہاپرنی مار کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھئے گا تو اس میں بھرا جائے اس کا انصور ہوگا مہاوی نسکرمال چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں مہاویر کا مون نام کیا تھا یہاں پر ہوگا مرنا ہے آپ کو تو مہاویر کا مون نام برد مانتا اور بودھ کا مون نام اگر پوچھے تو صدہ ارزتا چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں بودھ ساہیت تکیس بھاسا میں لکھی گئی ابھی ہم نے بتایا کہ بودھ ساہیت پالی میں اور جین ساہیت پراکرید بھاسا میں چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں پرثم جین مہا سبا کا آیوجن کہاں ہوگا تھا تو پرثم جین مہا سبا کا آیوجن پاٹلی پوتر میں اور پرثم بودھ مہا سبا کا آیوجن راجگری میں ہوگا تھا یہ بھی یاد رکھئے گا چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں دھم سنسکریت عبد دھرم کا خالی سچ اصطان روپ ہے تو یہاں پر پالی بھرا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے جو دھم ہے اس سنسکریت عبد یعنی دھرم جو ایک سنسکریت عبد ہے اس کا پالی روپ ہے دھم ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھئے گا کس اصطان پر گوتم بودھ کی مریتی ہوئی تھی تو کسی نگر میں اور ان کی مریتی کو کیا بولتے ہیں مہا پر نیروار بولتے ہیں بدھ کی مریتی کو مہا پر نیروار بولتے ہیں اور بدھ کو مہا پر نیروار کہاں ہوا تھا کسی نگر میں ہوا تھا یاد رکھئے گا مہا یا پارٹ کس سے سمبندی تھے تو بہت درم سے سمبندی تھے مہا یا پارٹ کس سے سمبندی تھے تو بہت درم سے سمبندی تھے اگلا پرسن ہے ہین یا اسکول کا سب سے مہتپونڈ کام کونسا ہے ہین یا اسکول کا سب سے ماتپون کام کون سا ہے تو یہ مہا وستو ہے یہ بھی یاد رکھیے گا اگلا پرسنے دیکھتے ہیں تیر تھنکر سب کس دھرم سے سمبندی تھا تو تیر تھنکر جین دھرم سے سمبندی تھا اور چوبیسوے تیر تھنکر کون تھے مہابیر سوامی تھے اور پہلے تیر تھنکر جین دھرمی کے پہلے تیر تھنکر رشب دیو تھے یہ بھی یاد رکھیے گا گوتم بودھ کا واسٹوک نام تھا تو گوتم بودھ کا ابھی ہم نے بتایا کہ واسٹوک نام جو ہے سدھارت اور مہابیر سوامی کا واسٹوک نام ورد مانتا دیکھیں اگلا پرسنے ہے کیول یا کون سے دھرم سے سمبندی تھے تو کیول جین دھرم سے سمبندی تھے جینیوں دوارہ اپنے پویتر گرنثوں کے لیے ساموہی کا روپ سے کس سبد کا پریوگ کیا جاتا تھا دیکھیں جینیوں دوارہ اپنے پویتر گرنثوں کے لیے ساموہی کا روپ سے انگر کا پریوگ کیا جاتا تھا ساہیتر گرنثوں کے لیے آج جگی بہت دھرمے کے لوگ کیا ترپٹک نام دیتے تھے اپنے ساہیتر گرنثوں کو ٹھیک ہے اور جین درم انگر بولتے تھے چلی یہ بھی یاد رکھئے گا ماؤنٹ آبو اسٹھیت مسہور دلوارہ مندیر نیلیخیت میں سے کچھ سمودائے کا پویتر تیر سستل ہے تو یہ جین درم کا ہے چلی اگلا پرسن دیکھیں جتنے بھی پرسن ہے یہ سب کسی نے کسی اگزام میں پوچھے گئے ہیں آپ کو یہ ساری باتیں یاد رکھنا ہے ابھی ہم اس کے بعد سے لگ بک پچیس سے تیس کوشن ہے اپجیکٹیو وہ بھی کبر کریں گے اور سبھی کوشن کسی نے کسی نے اگزام میں پوچھے گئے کی کوشن ہے چلی اگلا کوشن دیکھتے ہیں دلوارہ کی چالک کے مندیر یعنی کوشن میں جین مندیر کہاں اشتیت ہے تو یہ راجستان میں اشتیت ہے اور ہمارا انتیم پرسن ہوگا ون لائنر کا پرسن بہت پریشت کہاں آئے ہو جیت ہوئی تھی تو یہ ابھی ہم نے بتایا کہ پرسن بہت پریشت راجگری میں آئے ہو جیت ہوئی اب ہم دیکھیں گے اپجیکٹیو پرسن سبھی اپجیکٹیو پرسن کو ایک ہی کر کے دیکھتے ہیں گوتم بودھ کا جنمہ اسٹھان کس کے دوارہ انکیت کیا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب آپ کو دینا ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر ای اگلا پرسن دیکھتے ہیں بودھ کی سوانس سے سمبندیت ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ مہاتمہ بودھ کی سوانس سے سمبندیت ہے تو مہاتمہ بودھ اس میں سے صحیح ہو جائے گا اپسن نمبر سی ساکے مہاتمہ بودھ جو ہے ساکے ونس سے سمبندیت ہے چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں پرثم بودھ پریشت کہاں آئے ہو جیتی ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ پرثم میں بودھ پریشت جو تھی وہ راجگری میں آئے ہو جیتی ہوئی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر سی چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں بودھ کا اردھ ہے تو بودھ کا کیا اردھ ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے گیان پرابتی دھرم پچارک اس کا صحیح جواب ہو جائے گا گیان پرابتی بودھ کا صحیح اردھ جو ہوتا ہے وہ گیان پرابتی ہوتا کیونکہ دیکھئے مہاتمہ بودھ کو ہی مہاتمہ بودھ کو ہی بودھ کا آ جاتا تھا تو بودھ ان کو پہلے سے ہی نہیں کہا جاتا تھا پہلے ان کا نام واسٹوینگ نام ابھی ہم نے بتایا کہ صدار تھا جب مہاتمہ بودھ کو گیان کی پرابتی ہو گئی تب ان کو صدارت کی وجہ ہے مہاتمہ بودھ کا جانے لگا تو بودھ کا عارت ہے گیان پرابطی سے چلی یہ بھی کوششن یاد رکھئے گا اگلا پرسن ہمارا ہے نیم میں سے بودھ ساہیت کی پہچان کیجئے تو بودھ ساہیت ابھی ہم نے بتایا کہ بودھ ساہیت کو تری پیٹک اور جہن ساہیت کیوں انگ بولتے تھے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تری پیٹک یہ بودھ ساہیت ہے تری پیٹک اور جہن ساہیت پوچھے گا تو انگ چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں بودھ نے اپنا پرثم پرابچن کہاں دیا تھا یہ بہت ہی important question ہے تو بودھ نے اپنا پتھم پرابچن کہاں دیا تھا یا یہ بھی پوچھتا ہے کہ بودھ نے اپنا پتھم پہلا جو ہے اپدیش کہاں دیا تھا تو بودھ نے اپنا پتھم اپدیش جو ہے وہ سارنات میں دیا تھا اور پہلے اپدیش دینے کو ہی دھرمچکر پرورتن بولتے ہیں یا اپسن میں سارنات کی وجہ کہیں کہیں رسی پتنم بھی آتا ہے تو یہ بھی یاد رکھئے گا سارنات یا رسی پتنم اور اس گھٹنا کو دھرمچکر پرورتن بولتے ہیں یہ لئے اگلا پرسند دیکھتے ہیں بودھ دھرم نیمنے میں سے کن متوں پر بسواث کرتا ہے تو بودھ دھرم اس میں سے بتانا ہے کہ کن متوں پر بسواث کرتا ہے پہلا دیا ہے دنیا دکھوں سے بھری ہے لوگوں کو دکھ ان کی اچھاؤں کے کاروڑ ہوتے ہیں یادی اچھاؤں پر کابو پا لیا جائے تو نیروان مل جائے گا اسوار اور آتما کے اچھاؤں کو سیوکار کرنا چاہیے تو دیکھیں کون کون سا صحیح ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں بودھ دھرم جو ہے یہ دنیا دکھوں سے بھری ہے اس کو صحیح مانتے ہیں لوگوں کو دکھ ان کی اچھاؤں کے کاروڑ ہوتے ہیں یہ بھی صحیح ہے یادی اچھاؤں پر کابو پا لیا جائے تو نیروان مل جائے گا یہ بھی صحیح ہے اسوار اور آتما کے اچھاؤں کو سیوکار کرنا چاہیے دیکھیں بودھ دھرم جو تھے یہ لوگ انیسوار وادی اور اناتما وادی تھے یعنی کہ یہ لوگ اسوار اور آتما پر بسواس نہیں کرتے تھے تو یہ چوتھا آپسن ہمارا غلط ہو جائے گا باقی یہ تین آپسن ہمارا صحیح ہو جائے گا یہ بھی یاد رکھئے گا چلیے اگلا پرسند دیکھتے ہیں تو دیکھیں اس میں ہمارا آپسن صحیح ہو جائے گا اے بی تتھاسی چلیے اگلا پرسند دیکھتے ہیں دھات اسے بنے سکھے سب سے پہلے پرکٹ ہوئے تھے تو ہڑپا کال میں اتر ویدک کال میں بدھ کے کال میں مہوریوں کے کال میں تو دھات اسے بنے سکھے سب سے پہلے بدھ کے کال میں پرکٹ ہوئے تھے چلیے اگلا پرسند دیکھتے ہیں پرارمبھک بہت دھرم پرارمبھک بہت دھرم گرانتوں کی رچنا کس میں کی گئی تھی تو دیکھیں ہم نے بتایا کہ بدھ دھرم کی جو بھی رچنا کی گئی تھی وہ پالی بھاسا میں تھی پالی پارٹھ میں تھی اور جین درمکی رتنا پراکریت بھاسا میں تھی یا درکھیے گا اگلا پرسن ہے کس بھاسا میں رچے گئے تھے یہ سیم کیوشن ہے کہ ارامبک بھاسا جو ہے بھاسا ہیت وہ پالی بھاسا میں رچے گئے ہیں دیکھیں یہ بھار بھار پوچھا گئے اس پرسن ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرسن ہے نمن میں سے کونسا ایک بھارت میں اُتپن سب سے باد والا بودھ کا گرنت ہے اس کو آپ کو بتانا ہے کہ نمی میں سے کون سا ایک بھارت میں اُتپن سب سے باد والا بودھ کا گرنت ہے تو دیکھئے اس کا صحیح جب آپ ہو جائے افسر نمبر دی وام ساتھ پاک سینی چلیے اگلا پرشن دیکھتے ہیں بودھ دھرم میں بل کا سمبند پودھ کے جیون کے کس گھٹنا کے ساتھ ہے تو بودھ دھرم میں بل اس کو دیکھئے بل یا بیل یا زیادہ تر آپ کو سانڈ لکھا ہوگا ملے گا بودھ دھرم میں سانڈ کا سمبند بودھ کی کسی جیون کی گھٹنا سے ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جنم سے ہے مہاوی نشکمہ سے ہے پربودھ سے ہے اور مہا پرنیوار سے ہے تو دیکھئے جو بودھ بودھ دھرم میں بل کا سمبند ہے وہ مہاوی نشکمہ سے ہے یعنی کہ جب یہ گھر سے بھاگے تھے سوری یہ گھر سے بھاگے تھے تب تو گھوڑے سے سمبند تھا یہ بل کا سمبند جنم سے ہے مہاتمہ بودھ کا سمبند مطلب بودھ کے جیون کی گھٹنا جو ہے بل کا جو سمبند ہے وہ جنم سے ہے مہاوی نشکمہ سے ہے مہاوی نشکمہ اگر پوچھے گا تو اس کا سمبند گھوڑے سے ہے اور مہا پرنیوار کا سمبند اس توپ سے ہے ٹھیک ہے چلی یہ بھی یاد رکھئے گا اگلا پرسن دیکھتے ہیں بودھ کو پرابودھ کہاں پرابت ہوا تھا دیکھیں یہ پرابودھ دیا ہے یہ تھوڑا سا کنفیوج کر سکتا ہے آپ کو کہ بودھ کو پرابودھ پرابودھ مطلب ہوتا ہے گھان تو سیدھے سیدھے پوچھتا کہ بودھ کو پرابودھ کہاں پرابت ہوا تھا تو آپ لوگ جواب دیتے لیکن بودھ کو گھان کہاں پرابت ہوا تھا تو یہ آپ کو آسانی سے یاد رہتا ہے لیکن یہ پوچھا ہے بودھ کو پرابودھ کہاں ہوا تھا تو پربودھ کا مطلب اتا ہے گیان اب آپ لوگ آسانی سے اس کا اثر دے سکتے ہیں کہ بودھ کو جو گیان پرابتی ہوئی تھی وہ بودھ گیان میں ہوئی تھی دیکھیں یہ اساسی کچھ اسی طرح کے ورڈوں کا یوچ کر کے پرسنوں کو پوچھتی ہے تاکہ آپ لوگ کنفیوز ہوں تو یہ یاد رکھئے گا اگلا پرسن دیکھتے ہیں بودھ دھرم اور سنگ مل کر کہلاتے ہیں تو بودھ دھرم اور سنگ مل کر تری رت نہ کہلاتے ہیں اگلا پرسن دیکھتے ہیں اچھا سب کشٹوں کا کارن ہے اس کا پرچار کرنے والا دھرم کون سا ہے تو ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ اچھا کے بارے میں کون بتا رہے تھے بودھ دھرم لوگ اچھا سب کشٹوں کا کارن ہے اس کا پرچار کرنے والے بودھ دھرم ہیں چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں بودھو کے چریتر بودھو کے پویتر اوسیسوں پر نرمیت گمبداکار چھتوالی اردگولاکار سن رچنا کو کیا کہتے ہیں تو بودھو کے پویتر اوسیسوں پر نرمیت گمبداکار چھتوالی اردگولاکار سن رچنا کو ہم کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ آپ سن نمبری سے ہی ہو جائے گا اس کو اسٹوپ کہتے ہیں اسٹوپ کا سمبند کیا ہوتا ہے مطلب بودھو کے دھرمیں اسٹوپ کا سمبند کس سے ہوتا ہے تو مہا پر نرمیت مردیو سے ہوتا ہے چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں بودھو کی مردیو کس ورس میں ہوئی تھی یہ آپ کو بتانا ہے دیکھیں یہ جو پرسن ہے وہ زیادہ بار تو نہیں پوچھتا ہے لیکن یہ سسین ایک بار اس کو دوہزا چودہ میں پوچھا ہے اس کا صحیح جبابا کو دینا ہے چار سو تیراشی عیسا پور چار سو آردیس عیسا پور چار سو تیرپن عیسا پور چار سو آرد ست عیسا پور اس کا صحیح جبابا ہو جائے گا آپ سن نمبری بودھو کی جو مردیو ہے چار سو تیراشی عیسا پور ہوئی تھی چلیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں کون سا ستھان گوتم بودھ سے سمبت نہیں ہے سارنات کسی نگر بودھ گیا پاوپوری تو اس میں دیکھئے سارنات سے تو سمبت ہے کیونکہ مہاتمہ بودھ نے اپنا پہلا اوپدیس سارنات بھی دیا تھا بودھ گیا بودھ گیا میں ان کو گیان کی پرابتی ہوئی تھی اور کسی نگر میں ان کا مہاپر نرمات ہوئا تھا تو پاوپوری جو ہے یہ بودھا دھرمی سے سمبندیت رہی ہے پاوپوری جین دھرمی سے سمبندیت ہے کیونکہ مہابیر سوامی کو یہاں مہاپر نرمات پرابت ہوئا تھا چلیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں بھارتی اتیاز کے نم لکھیتی یوگوں میں سے کس کے دوران چھتری ایک بشیسٹ پہچان رکھتے تھے بھارتی اتیاز کے نم لکھیتی یوگوں میں سے کس کے دوران چھتری ایک بشیسٹ پہچان رکھتے تھے تو بہت یوگ میں چھتری ایک بشیسٹ پہچان رکھتے تھے یہ مہاتما بودھ بھی چھتری فیملی سے تھے یہ بھی یاد رکھیے گے چلیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں مہاویر کون تھے تو مہاویر جین دھرم کی چوبیسویت درثنکر تھے یہ بھی یاد رکھیے گا اور پہلے درثنکر کون تھے جین دھرم کی ریسویت دیو اگلا پرسن دیکھتے ہیں بھارت میں جین دھرم کا سنستھاپک کون ہے تو بھارت میں جین دھرم کا سنستھاپک مہاویر ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا مہاویر کو ہی جین دھرم کا واسطرک سنستھاپک مانا جاتا ہے چلیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں جین دھرم کا پہلہ ترثنکر کسے مانا جاتے ہیں ہم یہ دو تین بار ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ پوچھا گیا پرسن ہے جہن درمہ کا پہلا ترسہ کر کسے مانا جاتا ہے تو وہ درسAP دیو کو مانا جاتا ہے جہن درمہ کی پہلے ترساگ کا درسAP دیو ہے سو لگ اگلا پرسن دیکھتے ہیں جہن سائت کو کیا کہاتے ہیں دیکھیں یہ بھی question پوچھ لیا ہے جہن سائت کو کیا کہاتے ہیں تو جہن سائت کو آنگ کہتے ہیں جبکہ اگر پوچھ لے بہت سائت کو کیا کہاتے ہیں تو ترپیٹک کہاتے ہیں بہت سائت کو تریپٹک جہن سائد کو انگ پراشین بھارت کا پرشید ہوا ساسک کون تھا جس نے اپنے جیوان کے انتیم دنوں میں جہن دھرم اپنا لیا تھا تو پراشین بھارت کا وہ پرشید ساسک کون تھا جس نے اپنے جیوان کے انتیم دنوں میں جہن دھرم اپنا لیا تھا تو وہ تھے چندرگوپت چندرگوپت اپنے جیوان کال کے انتیم سمیم میں جہن دھرم کو اپنا لیا تھے اگلا پرشن دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہمارا ہے تچھیڑ بھارت میں پرسید جائن کے اندر اسثیت ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ تچھیڑ بھارت میں پرسید جائن کے اندر کہاں اسثیت ہے رامی سورم کانچی مدوری سرونڈ بیل گولا تو اس کا صحیح جب آپ ہو جائے گا اپسن نمبر ڈی سرونڈ بیل گولا چلیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں یہ ہمارا آخری پرسن تھا اور دیکھئے یوپیٹ پرل سی پیٹ سے چیپٹر وائز ہم سبھی چیپٹر کو کور کر رہے ہیں جتنے بھی پرسن بن سکتے ہیں اس کو ہم کلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے گا اور اگر آپ کو اس سے ہیلپ ملے ہو تو ہم کو کمنٹ کر کے جرور بتائے گا دھنیباد